اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین برحمتکا یا ارحم الرحمن آپ سب کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ایک انکشاف ایک دریافت ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں قیاس ارائیاں پہت عرصے سے ہو رہی ہیں لیکن آج سے کچھ سال پہلے مجھ نہ چیز کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے تمام تر حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیئے بطور ایک سائنس دان بطور ایک ریسرچر اور بطور ایک سائنٹیفکلی سیوی پرسن ناچیز نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے متعلق اور اس سے پہلے ہونے والے حالات و واقعات تفصیلا بتا دیئے ہیں تو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم لائن بھی بتائی ہے یا کچھ ایسے نکتے بھی چھوڑے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی یا دنیا کی بسات کب لپیٹی جائے گی اس سلسلے میں جب ہم تحقیق اور کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمیں یہی سننے کو ملتی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور یہ بات بلکل درست ہے سو فیصد درست ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا ہے سورة العراف میں بَعَدْ عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاحَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کم واقع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ کہ اس کے وقت کا تعیون میرے رب کے پاس ہے لیکن اس سے یہ خود بخود محسوس کر لیا جاتا ہے یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی ٹائم لائن کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو کہ بالکل غلط ہے درست نہیں ہے قیامت کا بواقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اللہ رب العزت نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات فتن اور تمام تر حالات کے تفصیل بتا دی تھی اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور ان کے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرما دی تا کہ اس علم کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے حوالے سے کیا سٹرٹیجک پلاننگ کرنی چاہیے اور قیامت کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے تا کہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے حضور میں معافی مانگ سکیں گڑ گڑا سکیں اور اپنا ایمان درست کر لیں کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحضے طور پر فرما دیا کہ جب دجال آ جائے گا یا سورج مغرب سے نکلے گا یا دعوت الارض ظاہر ہوگا ان میں سے کوئی بھی بات ہو گئی تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر کسی کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا پچھلے تین سے چار سال کے دوران آپ کے سامنے بار بار گزارش کرتے رہے کہ قیامت کی علامات سغرہ ساری کے ساری پوری ہو چکی ہیں اور ہمارا یہ کانٹینٹ اس وقت ملینز لوگ دیکھ چکے ہیں کئی ملین ویوز ہمارے اس چیز کے بارے میں ہو چکے ہیں کہ قیامت کی علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں اور ہر کانٹینٹ کے ساتھ ہمارا نمبر دیا ہوتا ہے اور جتنے بھی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ قیامت کی فلان نشانی پوری نہیں ہوئی فلان نشانی پوری نہیں ہوئی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ نشانی بھی بلکل پوری ہو چکی تھی لہٰذا یہ بات اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ قیامت کی علامات سغرہ میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو چکی ہو اگر کوئی ہیں بھی تو وہ علامات قبرہ کے بعد رونما ہونے والے یا ان کے دوران رونما ہونے والے کچھ واقعات ہیں جنہوں نے ابھی رونما ہونا ہے لیکن یہ وقت علامات قبرہ کا آ چکا ہے اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کا تعیون بھی فرما دیا اور تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس امت کی عمر پندرہ سو ہجری سال سے زیادہ نہیں ہونی اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم کوٹ کرتے رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض لگایا کہ یہ ضعیف حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ایزا ریفرنس نہیں لے سکتے سب سے پہلے تو حدیث ضعیف کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی اگر وہ حدیث جھوٹی ہوتی یا بالکل ریجیکٹڈ ہوتی تو صحائے ستہ میں سے کسی میں بھی انکلوڈ نہ ہوتی بلکہ صحائے ستہ میں ہمیں کئی ضعیف حدیث مل جاتی ہیں جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ حدیث بہت زیادہ کنسیجرے بل ہے وہ حدیث اہم ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن وہ حدیث پھر بھی اہم ہوتی ہے بہرحال پھر بھی اس اعتراض سے نمٹنے کے لیے ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے صحیح حدیث روایات کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ہی آخری دور ہے اور یہی جنریشن یہی نسل وہ ہے کہ جو قیامت برپا ہونے سے پہلے آخری نسل ہے اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث منچن کرتے ہیں آپ کے سامنے بلکہ دو حدیث منچن کرتے ہیں اور دونوں کی سنت صحیح ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی محلت نہ دے دے سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا پانچ سو سال اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہزار سال کے برابر ہے یہی واقعہ قرآن میں بھی منچن ہے اور متعدد حدیث سے بھی انکلوڈنگ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے لہٰذا آدھے دن سے مراد پانچ سو سال ہے یہ حدیث ابو دعوت شریف کی ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے اور ابو دعوت شریف میں یہ حدیث نمبر ہے 4350 اور اس کی جو گریڈنگ ہے وہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف یا غریب حدیث نہیں ہے آل دو اگر ضعیف ہوتی تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم اسے کنسیرر کر سکتے تھی دوسری روایت سنیں ابو صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو قیامت کے دن کے آدھے دن سے کم باقی نہیں رکھے گا کہ اللہ رب العزت اس امت کو قیامت کے دن کے آدھے دن سے کم باقی نہیں رکھے گا یعنی قیامت کا دن ایک ہزار سال کا اور اس سے آدھا دن یعنی کہ اس امت کو وہ کم از کم پانچ سو سال کی مولت ضرور ملے گی اب اس حدیث کی تشریح ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کریں ہم اس میں authentic اور agreed upon متفقن علیہ جو مفسیرین ہیں حدیث کے ان کے کول کو لیتے ہیں اور اس سلسلے میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تفصیلاً اور بار بار اس چیز کو اڈریس کیا ہے اور میں ریفرنس کے ساتھ اس حدیث کی جو تشریح علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے سراتا ہوں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنے بعض رسائل میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہزار سال بعد پانچ سو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ہزار سال بعد پانچ سو سال یعنی پندرہ سو سال سے یہ عمت تجاوز نہیں کرے گی بعض لوگوں نے دسویں صدی حجری میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور دجال کے خروج عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دیگر علامات قیامت علامات قبرہ کی بات ہو رہی ہے کہ ظہور کا فتوہ دیا لیکن علامہ سیوتی نے اس فتوے کی تردید کر کے ایک ہزار سال بعد پانچ سو سال سے آگے نہ بڑھنے کو ثابت کیا اور اس سلسلے میں جیو پولٹیکل ایونٹس یعنی اخبار آثار کو منشن کر کے اس چیز کو ثابت کیا اور یہ علامہ سیوتی کی کٹیشن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے مزائر حق جدید یہ علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور یہ دراصل مشکات المصابی جو ایتھنٹک احادیث کی بک ہے صحیح حادیث اور روایات کی کتاب ہے مشکات المصابی کی تشریح ہے اور اس کے اندر یہ کٹیشن علامہ سیوتی کے ریفرنس سے موجود ہے مزائر حق جدید جلد نمبر پانچ اور جو اردو اس کا ورجن ہے اس میں صفحہ نمبر اٹھانوے نائنٹی ایٹ یا کچھ پبلیشر کے جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر سو پہ آپ کو یہ بات مل جائے گی لہٰذا دو ایتھنٹک احادیث صحیح ریفرنس کے ساتھ آپ کو سنا دیں اور علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تشریح بھی سنا دیں اور اپنی گزارشات بھی بتا دیں کہ علامات سغرہ میں سے کوئی بھی ایسی باقی نہیں رہ گی جو پوری نہ ہو چکی ہو لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پندرہ سو ہجری سال سے تجاوز نہیں کرنا اس وقت ہم چودہ سو ترتالیس ہجری میں رہ رہے ہیں کم و بیش ہمارے پاس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے شروع کریں تو سنتالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کریں تو ستاون سال کم و بیش یہی چالیس سے پچاس ساٹھ سال کے درمیان ہمارے پاس وقت باقی ہے اسی میں علاماتِ کبرا کا ظہور ہونا ہے امام المہدی نے آنا ہے دجال کا خروج ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے تشریف لانا ہے یاجوج ماجوج نے آنا ہے یہ چار علاماتِ کبرا ہیں اور اس کے بعد دعوت الارض یا سورج کا مغرب سے نکلنا وہ واقعات ہوں گے لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے یہ روایات آپ کے سامنے صحیح ریفرنسز کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کوئی سلسلے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے اور کوئی امکان اس بات کا باقی نہ رہے اور کوئی بحث کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہی امت یہی جنریشن یہی نسل آخری نسل ہے اور اس کے بعد کوئی وقت باقی نہیں ہے جب یہ امت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی زمین کے اوپر بدترین لوگ رہیں گے اور وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت واقع ہوگی اس کی ڈیوریشن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر تک وہ لوگ رہیں گے کچھ روایات میں ہمیں ایک سو بیس سال کا عرصہ ملتا ہے لیکن اکثر روایات میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کب واقع ہوگی اس میں کتنے دن اور سال اور مہینے باقی ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے باقی ہونے میں آدھی صدی سے زیادہ چالیس پچاس ساٹھ سال سے زیادہ باقی نہیں رہ گئے اور اس بیس کے اوپر ٹائم لائن کے اوپر ڈیٹس کے ساتھ ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کس دور میں رہ رہے ہیں امام المہدی کب پیدا ہوئے ہوں گے اور امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کب ہوگی آپ کو یہ ایتھنٹک ریفنسز پہنچانے کے لیے ہم نے ویب سائٹ کا آغاز کر دیا ہے جس کے اوپر یہ تمام حدیث اور روایات موجود ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو پہلا لنک اسی آرٹیکل کے بارے میں ملے گا اسی ٹاپک کی تفصیلات ملیں گی جن میں یہ حدیث روایات علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی جو حدیث کی تفسیر وہ تمام چیزیں ریفرنسز اور لنکس کے ساتھ ڈیٹیل میں بتا دی گئے ہیں آپ ڈسکرپشن میں جائیں پہلے لنک پر کلک کریں awesnصیر.com پہ وہاں پر آپ کو یہ تمام ریفرنسز مل جائیں گے تاکہ کسی کوئی سلسلے میں کوئی شک باقی نہ رہے اور جو لوگ اس بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور خود مانتے ہیں ان کو بھی یہ دلیل آگے ثابت کرنے میں مشکل ہوتی ہے ریفرنسز کی کمی ہوتی ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کتب نکال کر ان کو کھنگالے اور حدیث کا نمبر وغیرہ بتائے لہٰذا آپ کے لیے کام آسان ہو گیا ہے آپ نے صرف جانا ہے اس لنک کے اوپر ریفرنسز اس حدیث کا نمبر کتاب کا نام اور حدیث کا ایکچول جو مطن ہیں عربی اردو انگریزی عربی اور انڈونیشن لینگویجز میں آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر ایک ہی جگہ پر مل جائے گا تاکہ یہ حق کی بات آخرت کی تیاری کی بات توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے توبہ کی بات مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اقول قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلْعِسَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ